پاکستان کے سرکار پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ گلگل بلتستان کو اپنا آئینی حصہ نہیں بنا سکتی ہے نہ سپریم کورٹ اس پر کوئی فیصلہ دے سکتی ہے نہ پاکستان کی پارلمنٹ اس پر بات کر سکتی ہے یہ کام ہو نہیں سکتا پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے جناب علی کی گلگل بلتستان پاکستان کی حکومت چھوڑ نہیں سکتی وہ یہ بھی ہمیں پتا ہے وہ کیوں چھوڑے گی وہ اتنا امپورٹن علاقہ جو کی چائنے کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اس پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ گلگل بلتستان کی اہمیتی راستوں کی وجہ سے ہے گلگل بلتستان ریشف سنتائلیس میں جب براؤن نے وہاں پر ایک کھیل کھیلا تو وہ کھیل بھی اس لیے کھیلا گیا تھا ماسکو اور دلی کا راستہ روکنے کے لیے اب جو ہے وہ پھر بیجنگ اور کراچی کا راستہ روکنے کے لیے بھی انٹی پاکستان کو عطے لازمی طور پر اس میں کام کریں گے یہ بہت بڑا خدشہ ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے بہت امپورٹن قسم کی بات ہے تو اسی صورتحال کے اندر یہ جو شہر رکھ جو کہا جاتا ہے کشمیر کے بارے میں حقیقت میں شہر رکھ گلگت ہے پاکستان کا تو پاکستان ہر قیمت اس علاقے کو اپنے ساتھ اپنے زیر نکرانی رکھنے کی کوشش کرے گا تو میں بین ایف کی منشور کی بات بھی نہیں کرتا میں اب کیا کہتے ہیں ایک میری پارٹی کی پولیسی نہ سمجھے میری ذاتی بہت بڑی خواہش نہ سمجھے کوئی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وقتی طور پر ایک سیٹلمن ہو سکتا ہے گلگت بلتستان کے بارے میں ایک ہی سیٹلمن وہ سیٹلمن یہ ہو سکتا ہے پاکستانی نقطے نظر سے اور پاکستانی ذہن کے مطابق میں کہہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی طرح ایک الہی دکھیتہ ہو اس کو ریاست کا نام پاکستان کبھی نہیں دے گا صوبت تو یہ بن نہیں سکتا تو وہ ایک اٹانومس ریجن یاد رکھئے گا ایک اٹانومس ریجن کا نام دیا جا سکتا ہے میں پاکستان کی ذہن اور گلگت بلتستان کی ضروریات کو دیکھ کر معروضی حالات پر میں ایک فارمولے کی بات کر رہا ہوں پھر اٹانومس ریجن کے اندر وہ آزاد کشمیر کو صدر اور وزیراعظم کے عہدے دے کر اتنے پریشان ہیں تو پھر گلگت بلتستان میں صدر اور وزیراعظم کے عہدے پاکستان کی سرکار کبھی نہیں دے گی لیکن گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ جالی وزیراعلا اور گورنر بھی تو تسلیم نہیں کریں گے تو جہاں جو ہے سپریم کورٹ کے بجائے اس کو سپریم آپلیٹ کورٹ کہہ کر ایک اس کو بگاڑ کے کہا جا سکتا ہے جہاں ہائی کورٹ کہنے کے بجائے اس کو چیپ کورٹ کہا جا سکتا ہے تو آپ پرائیم چیپ منسٹر بھی تو ہو سکتا ہے گلگت بلتستان کا مطلب پرائیم منسٹر اور چیپ منسٹر کی بیچ کی کوئی چیز کوئی کیفیت جو ہے چیپ ایگزیکیٹف کے بارے میں ہو اور اسی طرح جو ہے وہ ہیڈ آف دی سٹیٹر جو ہے وہ گورنر یا صدر کے بجائے گورنر جنرل ٹائپ کی کوئی چیز ہو سکتی ہے میں اپنے خیالات کے اظہار کر رہا ہوں دونوں کے درمیان یہ ممکن ہے اور پھر اس طرح جو ہے اس علاقے کے اندر دیفنس فارن افیرز اور کرنسی کے تین شعبوں کے علاوہ گلگت بلتستان کو قطعہ انکھن مختار کرے تو یہ ایک بہتر سیچویشن ٹل ڈیسیجن ان کشمیر اس کو چلایا جا سکتا ہے تو اس میں اور زیادہ تفصیل سے بھی میرے پاس تجاویز ہے اگر ضرورت پڑے تو ہم اس کو بھی اسمبلی میں اسمبلی سے باہر ڈسکس کریں گے نہیں اگر یہ مزاق کوئی بنائے گا کوئی کہے گا جناب علی یہ ریاست کی بات کر رہا تھا آپ آکر اٹانو مسریجن کی بات کرتا ہے کوئی کہے گا جناب علی یہ دشمن ہے پاکستان کا اس کو تو صحبو بنانا چاہے ملک کا حصہ بنانا چاہے یہ کیا اٹانو مسر اس طرح کی باتیں کرتا ہے خود مختاری کی تو آپ کی مرضی اب جو بنانا چاہتے ہیں بنالے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے لیکن ایک سیچویشن کو تل ڈسیجن آن کشمیر چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس علاقے کے اندر اس طرح کے اصلاحات کیے جائے کہ گلگل بلتستان کے لوگوں کو اٹانومی بھی حاصل ہو پاکستان سرکار کی تل ڈسیجن آن کشمیر جو اقوام متحدہ اس کو ایک اختیار دیتا ہے کنٹرول کرنے کا تو میرے کہنے کا مقصد یہ جناب علی کہ پاکستان جو ہے وہ کنٹرول کرے حکومت گلگل بلتستان کے لوگ جو ہے وہ اپنی حکمرانی کرے حق حکمرانی گلگل بلتستان کے لوگوں کا حق ہے یہ کوئی خیرات تو ہے نہیں یہ کوئی غلط ڈیمانڈ تو ہے نہیں حق حکمرانی گلگل بلتستان کے لوگوں کے لیے پاکستان سرکار کومیٹیٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی تو اس حساب سے لوگوں کو حق حکمرانی ملے پاکستان کو اپنا ڈیفنس کے معاملات کو چلانے کا پورا کنٹرول حاصل ہو اور پھر گلگل بلدستان کے لوگوں کو اس حد تک آزاد کیا جائے ڈیموکریسی دی جائے کہ وہ اپنا چیپ ایکزیکیٹیف منتخف کرے اور جہاں تک اس کا سوال ہے کانسٹویشنل ہیڈ جو ہوتا ہے جیسے گورنر پاکستان کے سرکار تقرور کرتی ہے اور جس کو صدر ہونا چاہیے گلگل بلدستان کا قلائدہ حیثیت میں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کا جو ہے گورنر جنرل کو بھی گلگل بلدستان کے اسمبلی جو ہے وہ منتخف کرے اور پھر اس کا وہ جو ہے کنڈیڈیچر جو ہے وہ پاکستان کے سرکار جو ہے وہ دے دے مطلب پاکستان کی حکومت جو ہے وہ میدواروں کو ٹکٹ دے دے اور گلگل بلدستان کے لیجسلیٹف اسمبلی جو ہے وہ اس کو منتخف کرے یہ کوئی طریقہ بیچ کی ایک راستہ مطلب یہ تو کھچر ہی بنانا ہے نا اس کو گدے اور گوڑے کے بیچ کی کوئی چیز بنانی ہے گوڑا بھی نہیں بن سکتا کھچر بھی نہیں بن سکتا ہے تو کب تک اگر اس سلسلے کو اس طرح چلایا جائے تو یہ چیز ہے اور اس کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست کے اداروں کو اس علاقے کے اندر ہارمنی پیدا کرنے کے لیے صرف اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ چین نے کہا تو ہارمنی یہ نہیں یہ نہیں حقیقی معنوں میں لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور اس میں فرقوارانہ سوچے جو کے ریاست اداروں کے اندر موجود ہے مثلاً ایمپلوئیمنٹ فرقوارانہ بنیادوں پر مل رہی ہے لوگوں کی ترقییں فرقوارانہ بنیادوں پر ہو رہی ہے یہ چیز زہر قاتل ہے اور اس علاقے کے اندر بہت بڑی بیماری ہوگی اور بہت بڑا آپریشن ہوگا اس کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم ہوگا اس کی وجہ سے اور لوگ بھائی اس وقت ہوتے ہیں جب دسکرمینیشن ہوتا ہے اور گلگل پلتستان کا سب سے بڑا مسئلہ دسکرمینیشن کا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات اسی فرمولے کے ساتھ جوڑ کے کہ اٹرنومس ریجن صوبہ اور ریاست کے بجائے اٹرنومس ریجن ہو اٹرنومس ریجن کا چیپ ایکسیکیٹیف جو ہے پرائیم چیپ منسٹر ہو اور پھر اس کی جو ہے اپنے ایک لیجسلیٹف اسمبلی جیسے ہے اس کو اور زیادہ باقتیار کیا جائے اسی طرح گلگل پلتستان کے اندر پھر جو ہے بیلنس آف پاور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں میں اب بھی فرقواریت کم نہیں ہوئی ہے ہمارے لوگوں میں ماضی میں بھی یہ بروشیال کے نام سے دردستان کے نام سے بلورستان کے نام سے ریاستے تھی آج بھی یہاں شنا بلتی بروشیس کی خوار وکھی زبانے بولنے والے مختلف لوگ ہیں تو ان کے درمیان بیلنس آف پاور کا بھی کام ہونا چاہے جیسے ہم نے تین صوبوں کی بات کی تھی پاکستان سرکار نے ان کو تین ڈیویجن تو بنا دیا اب مزید جو ہے اس علاقے کو تین یا پانچ ڈیویجن اس کے بنا کے ان کے درمیان بیلنس آف پاور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی ایک اکثریت کسی اقلیت کے لئے وہ بالے جان نہ بن سکے اور اسی فارمولے کے تحت میں میں آخر میں ایک اور چیز کو بھی میں کہوں اب دو منٹ کے لئے گلگل بلتستان کا یہ ریجن اور آزاد کشمیر پاکستان میں براہ راستہ آپ نہیں ملا سکتے ہیں یا اس کا ایک ملک کے اندر ایک آئین کا اندر نہیں آ سکتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم ایک پاکستان یونین کی طرف یونین اس کے یوروپ کی پندر پینتیس پینتیس ریاستے مل کے اگر ایک ملک بنا سکتے ہیں تو پاکستان کشمیر اور گلگل بلتستان کوئی ایک ملک نہیں بنا سکتے آپ اس میں مل کے میں یہ کہہ رہا کہ ایک اس کو کیا کہیں گے سوورن سٹیٹ آف پاکستان فیڈریشن اٹرنومس سٹیٹ آف جمن کشمیر اٹرنومس ریجن آف گلگل بلتستان تیلو کے پر مشتمل ایک یونین بنا دیا جائے ایک یونین پارلیمنٹ جیسے یہ گلگل بلتستان کانسل اور یہ ازاد کشمیر کانسل جو ابھی وہ بنایا بھی اور اس کو توڑا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کانسلوں کے بجائے مثلا چوبیس رکونی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے جس میں بارہ افراد جو ہے وہ پاکستان کی حکومت دے دے اچھا چھے افراد جو ہے کشمیر سے اور چھے افراد جو ہے گلگل بلتستان سے ہو اور کل چوبیس افراد پر مشتمل وہ بھی حکومتی لوگ ہی ہو کوئی منتخف لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ گلگل بلتستان کی کابنہ ہے آزاد کشمیر کی کابنہ ہے اور پاکستان کی وفاقی حکومت کے کیبنٹ کے چوبیس راکین پر مشتمل ایک پارلیمنٹ بنا دیا جائے باز عابطہ پارلیمنٹ ہو اس پارلیمنٹ کے پاس جو ہے وہ دیفنس فارن افیرس اور کرنسی جیسے اہم امور جو ہے اس کو لیجٹمائز کرنے کا ایک سسٹم ہو اور ایک پارلیمنٹ کے تحت ہم جو ہے ہم چلے تو دنیا کو بھی ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں جناب علی کہ لوگوں کی حکومت ہے لوگوں کے ذریعے سے ہم اپنے اور حقیقت میں لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے اور اس پارلیمنٹ کے اندر جیسے پاکستان کے ساتھ جب تک ہم کشمیر کے فیصلے تک ہم اندزیر نگرانی ہے ان کے انڈر میں ہے تو ہمارا یہاں سٹیک بھی ہونا چاہیے یہاں کے اچھے برے میں ہماری شمولیت بھی ہونی چاہیے یہاں کا نفع نقصان میں بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے اور یہ حصہ براہ راست پارلیمنٹ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے براہ راست سپریم کورٹ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے لہٰذا پاکستان کشمیر اور گلگر بلتستان کے اس یونین کا ایک باقاعدہ پارلیمنٹ بھی ہو اور ایک جوڈیشری سسٹم بھی ہو اور اس کی ایکزیکیٹک بھی ہو جیسے پاکستان کا پریزیڈ وزرعظم جو ہے وہ یونین کا ہیڈ ہوگا تو دو نائیبین جو ہے ایک آزاد کشمیر سے اور ایک گلگر بلتستان سے تو اسی طرح جو ہے نہ وہ کیا جا سکتا ہے تو میرا یہ ایک تجویز ہے مطلب اس تجویز میں میں نے کہا ہے کہ گلگر بلتستان ایک اٹرنومس ریجن جیسے آزاد کشمیر اٹرنومس سٹیٹ اور پاکستان جو ہے وہ ساورن سٹیٹ اور اٹرنومس ریجن کا جو ہے وہ ہڑ کے نام کے ساتھ کم از کم پرائیم لفظ لکھنا چاہیے پرائیم مینسٹر نام ہو نہ ہو لیکن یہ پرائیم ضروری ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے اسمبلی ظاہر ہے یہ تو لیجسلیٹیپ اسمبلی ہے اور اس کو سٹنٹن ہونا چاہیے تو یہ میرے خواہشات ہیں